سلام علیکم دوستو دوستو آج میں آپ کو ہارٹ پلیٹ کو ٹھیک کرنے کا طریقہ بتاؤں گا دوستو میں نے اس کو اپر سے کھولا ہوئے ٹھیک ہے دوستو یہ یوں ہوتی ہارٹ پلیٹ ٹھیک ہے یہ اس کا گرم ہوتا ہے یہ والا ٹھیک ہے یہ اس کے بٹن ہوتیں دوستو ٹھیک ہے یہ میں نے اس کو پہلے کھول لیا ہے دوستو اکثر ان کا مسئلہ کیا ہوتا ہے جیسے آپ اس کو لگاتے ہیں آپ کا گھر کا بری کر ٹریپ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ہفتر ہیں۔ یہ اس کو دینی کو دیں آگام کچھ کٹے یہ smooth stuff ہم چاہے آپ اسے کو ڈ optر پر ن englion اللہ علیہ السلسلسل میں جانے گا میں اور وجہ سوچ کے لئےrer نبعہ سوچا ہے ضیط ہے گے ہیں کوئی نہ اندبا تو دیرہ اپنے اپنے سے دام ہے دیکھیں دوستو اس کا سب سے پہلے آپ نے مسئلہ کیا اس کی کوائل کھولنی ہے یہ والی یہ تین نٹ لگے میں آپ یہ کھول لیں اس کے دیکھیں دوستو میں نے تین نٹ کھولے ہیں یہ اس کا ایلیمنٹ بہار آگیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کا ایلیمنٹ ہے یہ جیک دوستو اس کے لگے میں آپ نے جو جہاں سے کھولے وہی پہ لگانے دوستو میں اس کے کھول لیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو اکثر ہوتا ہے کیا اس کے اندر اس کا اکثر اکثر جو نا یہ آئی جی بیٹی لگا ہوتا ہے یہ شارٹ ہو جاتا ہے آپ نے سب سے پہلے اس کا آئی جی بیٹی چیک کرنا ہے دیکھیں میں چیک کرتا ہوں یہ دیکھیں آپ میٹر کو دیکھیں یہ دیکھیں دوستو اس کا چیک کرنے کا طریقہ یہ آپ نے اس کی پرادو پہ اتحار لگانی ہے دیکھیں دوستو بیپ کی آواز آرہی ہے میٹر پہ زیرو زیرو ہے اس کا یہ آئی جی بیٹی شارٹ ہے ہم اس کا یہ لگ پہ لگاؤڈ کیک کرتے ہیں دوستو دیکھیں دوستو یہ بھی شارٹ کا رہا ہے ٹھیک ہے یہ اس کے پوائنٹ ٹھیک بتا رہا ہے لیکن دوستو یہ شارٹ بتا رہا ہے ٹھیک دوستو اس کے یہاں پہ کھول دوستو ایک فیوس بھی لگاوا ہوتا ہے اگر آپ کو نظر آتا ہے دوستو میں اس renai cert کلک کے اشارت نہیں ہے دوستو میں نے اس کا بھی آپ کو کھولا ہے لیکن دوستو میں پورا بھاری بھار نکال لی갑 ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں دوستو دیکھیں جو یہ فام کا بھی لکھا رہا ہے دوستو میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس کا فین کا گریپ تھا میں نے فین کے گریپ سے نکالا یہ گریپ دوستو اس کا یہاں پہ لگا ہوا تھا یہ جیک جیسے نکلتے ہیں دوستو ویسے ہی لگتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے دوستو یہ اس کے دوستو سینسر کے جیک تھے میں نے پہلے ہی اتار کے آپ کو دکھائی تھے دوستو یہ یہاں پہ لگتے ہیں سینسر کے جیک ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اس کی جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے سینسر دوستو یہاں یہ ایک فین کا جگ ہے یہ دیکھیں یہ فین کا یہ لکھا ہوا یہ دیکھیں دوستو یہ پرانا اس کا آئی جی بی ٹی ہے میں اس کو آپ کے سامنے بھی چیک کرتا ہوں کہ یہ شارٹ ہے اور کیا مسئلہ ہے دوستو میں ایک چیز آپ کو بتا دوں اس کے اندر جو یہ ہوت پلیٹ ہوتی ہے ان کے اندر اسے فیصر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی آئی جی بی ٹی شارٹ ہو جاتی ہے دیکھیں دوستو میں اس کو میٹر پر لگاتا ہوں دیکھیں دوستو آپ کو بیپ کی آواز آ رہی ہے یہ ہمارا شارٹ ہو چکا ہے دیکھیں ساری جگہ سے میں اس کو لگا رہا ہوں پراتے میٹر کی دیکھیں دوستو دیکھ رہے ہیں آپ یہ شارٹ ہے ٹھیک ہے دوستو اب ہم نیا لگاتے ہیں دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے تو اس کو سبکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمی دبائیں ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کرنا دیکھیں دوستو یہ ایک بھی آئی جی بی ٹی ہے ٹھیک ہے اس کا نمبر آپ کو نظر نہیں آئے گا میں اس کو بتا ہوں دوستو یہ ہے چالیس امپیر بارہ سو وولڈ ٹھیک ہے آپ اس پر پچیس امپیر بارہ سو وولڈ لگا سکتے ہیں لیکن اس سے کم آپ نہ لگائیں کیونکہ یہ ہیٹ ہو کے دوبارہ جل سکتا ہے ٹھیک ہے دوستو اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں دیکھیں دوستو میں آپ کو چیک کر کے دکھاتا ہوں اس کے اندر کوئی بیپ کا نشان نہیں آئے گا دیکھیں دوستو ریڈنگ شو کر رہا ہے دیکھیں یہاں سے نہیں کرے گا ٹھیک ہے دوستو اب دوستو میں اس کو لگاتا ہوں پھر اس کو چیک کرتا ہوں کہ ہمارا فالڈ نکلا ہے یا کہیں اور بھی فالڈ نہیں ٹھیک ہے دوستو اس کو لگانے کا طریقہ یہ یہ جیسے آپ نے یہاں سے نکالا ہے دیکھیں آپ نے اس کو ویسے لگانا ہے باقی آپ نے یہ ادھر لگا دینا یہی اس کی ہیٹ سنگ پر آ جائے گا ٹھیک ہے دوستو میں اس کو لگاتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں دوستو میں نے یہ آئی جی بیٹی لگا لیا دوستو ٹھیک ہے اب میں اس کو چیک کرتا ہوں دوستو یہ دیکھیں آپ نے میٹر کو ڈائیوڈ پر رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں دیکھیں دوستو ہماری کوئی بیپ نہیں بجی پہلے آپ نے اس جگہ دیکھا تھا یہ شارڈ بتا رہا تھا ٹھیک ہے ہم اس کو بھی ایک بار چیک کر لیتا ہے دیکھیں دوستو ٹھیک ہے دوستو ایک چیز میں آپ کو اور دکھا دیتا ہوں دیکھیں دوستو یہ اس کا نیوٹل فیس کا پوائنٹ ہوتا ہے جو پیچھے سے آتا ہے یہ ہمارا جو ہمارا ریلے کے اندر چلے جاتا ہے دیکھیں یہاں ریلے لگی ہوئی ہے یہ والا جو ہمارا پوائنٹ ہوتا ہے دوستو فیس کا یہ اس فیوز سے ہو کے جاتا ہے دیکھیں دوستو آپ نے جب بھی ایسے چیک کرنا ہے دیکھیں یہ ایک پوائنٹ ہمارا ادھر آ جائے گا یہ دیکھیں یہ والا پوائنٹ ہمارا ادھر آ جائے گا یہ دیکھیں دوستو بیچ میں آپ کو فیوز لگا وہ نظر آ رہا ہے فیوز سے ہمارا دوستو ادھر جاتا ہے دیکھیں سیدھا دائریکٹ دوستو اس بریچ کے اپر جا رہا ہوتا ہے یہ درمیان والے پر یہ دیکھیں یہ پوائنٹ ادھر آ رہا ہوتا ہے آپ نے اسے کو چیک کرنا ہے دوستو اب میں اس کو جو ہے اس کے اندر فٹ کر کے چیک کرتا ہوں کہ ہمارا مسئلہ حل ہوا ہے نہیں ہوا میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں دیکھیں دوستو میں نے اس کو مکمل طور پر فٹ کر لیا اب میں آپ کو اس کو چیک کر کے دکھا دیتا ہوں آپ دیکھنا پہلے آپ کے سامنے اس نے شارٹ بتا رہا تھا آپ کے گھر کا بریکر بھی اتنی گرتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں میں تار لگا رہا ہوں اس کو چیک کر رہا ہوں دیکھیں دوستو اب میں سکوان کرتا ہوں اب آپ سیریز بلب کو دیکھنا دوستو یہ دیکھیں دوستو اب آپ دیکھنا ہے کتنا ہلکا ہمارا بلب چر رہا ہمارا اون شارٹ نہیں ہے ٹھیک ہے نا دوستو